ہونڈا نے ایک تین پئیوں والا منفرد فولڈیبل الیکٹرک سکوٹر پیش کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ای سکوٹر دوہزار بائیس کی چوتھی سماحی میں سارفین کو دستیاب ہوگا اور کمپنی نے اسے اسٹریمو کا نام دیا ہے اس طرح کے سکوٹر میں عموماً دو پئیے ہوتے ہیں مگر اس میں تیسرا پئیہ بہتر توازن کے لیے دیا جا رہا ہے کمپنی کے مطابق زیادہ رفتار پر بھی سکوٹر کا توازن بگڑے گا نہیں کیونکہ اس کے لیے سیلف بیلسنگ میکنزم کو سواری کا حصہ بنایا گیا ہے اسٹریمو کی زیادہ سے زیادہ رفتار پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور یہ سنگل چارج پر تیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکے گا کمپنی کو توقع ہے کہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوگا کیونکہ اسے پار کرنے کا مسئلہ نہیں اسے فولڈ کر کے اپنے ساتھ کہیں بھی اٹھا کر لے جائیں اس کا وزن بیس کلو گرام ہوگا اس ای سکوٹر کو سب سے پہلے جاپان میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا جس کے بعد دیگر ممالک میں اسے مطارف کرایا جائے گا کمپنی نے فی الحال قیمت کی تفصیلات ظاہر نہیں کی موسیقی